روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجات ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان ڈاکٹر موجود ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اقتدائی تعلیم ہے اسی شہر سے یعنی حجرہ شاہ مقیم سے حاصل کی اور پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ ڈاکٹر بنے آج کل یہ ایم بی بیس ڈاکٹر ہیں اور انہوں نے چوک حجرہ شاہ مقیم میں اپنا ایک کلینک بنا رکھا بڑا خوبصورت کلینک ہے ہم آپ کو کلینک کا ویو دکھائیں گے بڑا شاندار ویو ہے اور پھر جب یہ افتدائی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ہم پوچھنا ان سے چاہیں گے کہ جب یہ بچے تھے چھوٹے تھے چھوٹی کلاسز میں پڑھتے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یعنی کوئی خواہش تھی اور اگر خواہش تھی تو انہوں نے کیا ایم بنا رکھے تھے آیا آج جب ڈاکٹر بن گئے ہیں تو وہ جو سارے ایم ہیں وہ اپنے سامنے ان کے پیشے نظر ہیں یا دوسرے ڈاکٹر جو کہ ہماری اکسری ایس ڈاکٹر کی ہے کہ غریب نامیر دیکھتے ہیں اور ان کی جو جیو ہیں وہ خالی ہو جاتی ہے تو آئیے پاس چیت کرتے ہیں محترم ڈاکٹر تنویر سجاد ڈاڑا صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بے خوشی ہوئی آپ نے اخلاق دیکھ کے آپ سے مل کے اور آپ کا کلینک آپ کا محول بڑا شاندار ہے تو آپ نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے جو اپنی تعلیم ہے وہ میسٹر جو گورنمنٹ آئی سکول حجرہ شاہ مقیم سے آپ نے کی تو آپ سے یہ بتائیے کہ جب آپ درانے تعلیم میں پڑھتے تھے تو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے جی شفیق صاحب صاحب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے خلوص کا اور آپ کی محبت کا کہ آپ تشریف لائے اور جس خلوص سے آپ نے مجھے کال کی نہیں کار سکا حالانکہ آپ کے چاہ رہے تھے کہ مطلب چاہیے اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لیں آپ کا بہت شکریہ آپ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ جم مردی آپ کا اپنا سیٹا پہ جاب آپ مردی تشریف لائے جی سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے ادھر حجرہ سے ہی اپنی فیفتہ تعلیم جو ہے وہ شامکیم سکول سے حاصل کی شامکیم پبلک سکول جو اب دروپٹی صاحب کا سکول ہے اور اس کے بعد میں نے جو ہے ٹینس جو ہے وہ ہائی سکول سے کی اور اس کے بعد جو ہے نا میں لہور سے میری ایف ہیسی پری میڈیکل میں نے گورنمنٹ کالیجی سی سے حاصل کی اور اس کے بعد یونیورسٹی آف ہیل سائنسی سے میں نے اپنا ایم بی بی ایس کی ٹی بھی حاصل کی اس کے بعد جو ہے میں یہاں کچھ سے پریکٹر سکویرہ کرتا رہا ایک یہاں پہ ایزے میڈیکل آفیسر کی جوب کرتا رہا اور اس کے بعد سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرا یہ پنین بنا کہ میں مجھے ایک ایسا سیٹ اپ بنانا چاہیے جس کی ضرورت ہے حجرہ کے عوام کو اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا پیرنٹس کی تھی جیسی بات ہے وہ میری اپنی خواہش بھی تھی لیکن میرے والد صاحب جو ہےنا ان کی بھی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر ہونا چاہیے تو کچھ پیرنٹس کی دعائیں تھی آپ نے سویگل کی سویگل کی سویگل نہیں بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی انسان سویگل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم نوازی کرتے ہیں انسان سے اچھا تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ بتائیے ہمارے جو سٹورنٹس ہیں جن سے بھی کوئسن کیا جائے وہ ڈاکٹر یا انجینئر بننا پسند کرتے ہیں تو آیا آپ نے تو اب یہ راہ دیکھ لی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کیسے بنا جاتا ہے ایک غریب گھرانے کا بچہ جو اس وقت میٹرک کا تعالیٰ بلے میں یہ ایسس ہی کر رہا ہے تو آیا وہ یہ جو خواب ایم بی بی ایس بننے کا آسانی سے پورا کر سکتا ہے یا مشکل ہے جی جی بالکل خواب پورا کر سکتا ہے بلکہ ہر بندہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کچھ بھی impossible نہیں ہے لیکن میری نظر میں جتنا میزیکل فیلڈ کو پہلے لوگوں کو مطلب کریز تھا اور رسپیکٹ والا پہلے تو ابھی بھی ہے کافی زیادہ ہے تھوڑے بہت ایشو بیچ میں آتے رہتے ہیں وہ ابھی بھی ہے لیکن اگر ہاں کوئی بھی بچہ چاہے تو زیر سی بات اپنی محنت کے بالبوتے پہ وہ ساری چیزیں اچھیو کر سکتا ہے اور اگر کسی پیرنٹس کا یا بچے کا خواہش ہے تو اس کو یہ ضرور کرنا چاہیے ہاں البتہ وہ صرف کریز کو دیکھتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے کہ اس میں پیسہ ہے یا اس میں بڑا سکوب ہے اس والے سے اگر کرنا چاہے تو میں فیلال جو سیچوئیشن چال رہی ہے میں رکمنٹ نہیں کروں گا ہاں البتہ اس کی اپنی خواہش ہے اس کو لوگوں کے لئے ہمدردی کا جذبہ ہے تو اسے بلکل ضرور کرنا میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک غریب دھرانے کا بچہ ہے جو زہر ہے وہ مشکل اپنی فیز میٹرک تک ایفرسی تک پیے کرتا ہے آیا وہ آسانی سے ڈاکٹر بن سکتا ہے یا بہت مشکل ہے ڈاکٹر بننا جی بلکل بن سکتا ہے تو کہاں سے انویسٹمنٹ کرے وہ بسیکلی یہ ہے کہ اتنا زیادہ اگر آپ کا اڈمیشن گورنمنٹ کالج میں ہوتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ فی نہیں ہوتی آپ کے خیال میں ڈاکٹر بننے کے لئے ایک بندے کے پاس ایک بچے کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہے کم از کم ڈاکٹر بننے پر کتنے پیسے لگتے ہیں آئی تینک سو اگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن جو گورنمنٹ سے ڈاکٹرز بنتے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کے اندر میڈیکل کالجیز آتے ہیں تو اس کی آئی تینک سو کے فورٹی فائی فیفٹی تھاؤزن کے قریب جو ایک پارلیئر جو انا اخراجات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن پھر وہ گورنمنٹ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیسے ایک دریب بندہ فورٹ نہیں کر سکتا جس کا باپ مزدوری کرتا ہو اور اس کی دیاری جو پانچ سو ہزار روپے وہ کہاں سے دے گا اتنے پیسے جی جی بلکل جس آپ کی گفتگو سے نظر آ رہا ہے کہ اب وہ چارم جو ہے وہ ڈاکٹر میں یعنی ڈاکٹری میں وہ چارم نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا وہ پیسہ بھی نہیں رہا کیونکہ ڈاکٹر بہت زیادہ ہو گئے ہیں یہی بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں جی جی بلکل بلکل اسی طرح سے ہے کہ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے آئی سے اگر داست پندرہ سر پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ ہوتا تھا کہ ڈاکٹر جیسے اپنی ام بی بی ایس کی ڈگری مکمل کرتے تھے تو فوری طور پر یہ بی ایچ یو پی ایچ کیو میں سیٹیں کافی سے زیادہ خالی پڑی ہوتی تھیں اور فوری طور پر آکھیں ان کو اپنی بلکہ پیری فری میں دھکیلا جاتا تھا ڈاکٹرز کو کہ آپ جائیں اور وہاں پہ سرو کریں بقیدہ انہوں نے یو ایچ ایس والوں نے یا جب انڈکشن ہوتی یا اگر سپیشلائزیشن کی طرف بچے جاتے ہیں تو انہوں نے اس کے نمبر بقیدہ رکھے کہ آپ پیری فری میں جا کے سرو کریں گے تو آپ اگر سپیشلائزیشن میں جا سکتے ہیں لیکن بعد قسمتی سے کچھ حکومت کی پلیسی ہیں ایتی تھی معاملات کچھ اس طرح کے ہوئے تو ایک جو ہے فریش گریجویشن جو ہے وہ مطلب گریجویشن وہ زیادہ آنے لگ گئے تو جس کی وجہ سے یہ ایم بیلس ہو گیا تو جس کی وجہ سے ابھی جو ہے نا کافی زیادہ مشکل یہ آپ کے کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ آیا ہو یہ ہے کہ ایم بی بی ایس سے فوری طور پر جو کہتے تھے ڈاکٹر بننے کے بعد پیسہ آنا شروع ہو جائے گا وہ بات نہیں ہے جی ایسا بالکل نہیں ہے اگر میں آپ کو ریسینٹ ایک بتاؤں تو ابھی ایک بچہ جو ہے جس نے لاسٹیئر ایک گریجویشن کی ہے آئی سنگ سو کہ وہ لامہ اقبال میڈیکل پولیس ہے جناہ ہسپیٹل سے تو اس کے انتیس گولڈ میڈل ہے انتیس گولڈ میڈل لینے کے باوجود آج کل سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو جوب جو ہے نا وہ نہیں ملتے اس کا مطلب اتنا زیادہ برائیٹ فیوچر نہیں ہے ایم بی بیس کرنے کے بعد بھی بندہ اتنا برائی فیوچر نہیں لگتا اس کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اپنا نام بنانا پڑتا ہے فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے ٹائم لگتا ہے پھر پیسہ آنا شروع ہوتا ہے ایسے آپ کہہ رہے ہیں جی جی بالکل اس سے زیادہ بہتر ہے ہمارے جو آرٹس کے بچے ہیں وہ سی ایسس کر لیتے ہیں پی ایم ایس کی طرف سے لے جاتے ہیں وہ ایم بی بیس سے بیس کر رہ جاتے ہیں جی جی بالکل اگر میں یہ کہوں بالکل ایسا بھی نہیں ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر پیرینٹس یا بچے یہ سوچتے ہیں کہ ایم بی بیس کر لیں گے تو اس میں تو بہت زیادہ وہ دولت کے امبال لگ جائیں گے یا اس طرح پر فوری طور پر ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے یہ پہلے ہوتا تھا لیکن اگر آپ اس بیس سے اگر ایم بی بیس کے طرف آ رہے ہیں تو میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سوچیں ڈاکٹر سنریش سجاد صاحب آپ ایم بی بیس کر چکے اگر فار ایگزمپل آپ کو دوبارہ زندگی گزارنے کا یا بنانے کا موقع ملے اور آپ دوبارہ بچے بن جائیں اور پھر آپ کو مستقبل میں اگر بننا پڑے تو آپ ایم بی بیس بننا پسند کریں گے یا نہیں جی بالکل اگر میں اپنی اندر والی فیلنگ جو ہے نا وہ اگر میں ابھی جو مجھے محسوس ہو رہی ہیں تو میں اسی فیلنگ کے طرف جاؤں گا کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے اپزرگ کیا میں بھی کہ میں غلط ہوں بچے جب ان کا میڈیکل کالجیز میں اڈمیشن ہوتا ہے نا تو اب بھی اور پہلے بھی تو بچے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا سپیریر فیل کرتے ہیں دوسری کمیونٹی سے اپنے محلے دار والوں سے تو ان کا اپنے ان کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنیکشن یا رابطہ کم ہو جاتا ہے تو وہ اب ڈگری تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد زیر ایسی بات ہے انہوں نے الٹیمیٹ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ تو انسانوں کا کرنا ہے تو جب پہلے ہوتا تھا فیزیلی جو مل گئی اس کے بعد آگے سپیشلیزیشن میں چلے گئے ساری چیزیں کی سال غور میڈ جو کی ساتھ اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ کیا تو وہ معاملات بڑے اچھے چلتے تھے لیکن اب سیچویشن تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے کیونکہ ابھی جتنے گریجویشن جو ہے جنہوں ایم بی بیس کر کے جو نکل رہے ہیں ان کو جوپ نہیں مل رہی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جو ایم بی بیس کرنے والے بچے ہیں وہ پنتالیس پچاس پچپن پہ جوپ کرنے پہ مجبور ساریٹ ساریٹ ڈارس اپ آپ نے کلینک بنائی ہجرہ شاموکی میں یعنی چوک ہجرہ شاموکی یہ بھی ہجرہ شاموکی کا حصہ ہی ہے تو آپ یہ فرمایئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ کا کلینک کیسا چل رہا ہے جی جی میں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو وہ ایک بات جو ہے نا تھوڑی سی بیچ میں رہ گئی تھی اور میرا مائنسٹ شروع سے یہ تھا کہ جو کی طرف نہ جائے as soon as possible جتنا ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے آپ جو ہے نا اپنا ایم بی بیس کریں اس کے بعد اپنا سیٹ اپ جو ہے نا وہ بنائیں اور اس پہ ورکنگ کریں زیادہ سی بات اگر آپ سپیشلائزیشن کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو آپ نے اگر ہسپیٹل والی سائٹ پہ آنا ہے تو پھر بھی آپ کو میند کرنی پڑے گی کیوں نہ جو کام کال سے کرنا ہے وہ بھی سے کیا جائے ساتھ ساتھ اگر سپیشلائزیشن کرنی ہے وہ بھی کی جائے ساتھ ساتھ سیٹ اپ کو چلایا جائے اور دوسری آپ نے اس سیٹ اپ کی بات کی اس سیٹ اپ کو بنانے کا ایک مقصد بھی تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ جب میں یہاں پہ آیا میں نے پریکٹس وغیرہ کی اور جب میں ایم بی بیس کے دوران بھی تھا جب میں سٹوڈنٹ تھا تو میں کافی چیزیں دیکھتا تھا ایک یہ تھا کہ اس علاقے میں کوئی ایمرجنسی کی سہولت جو ہے بلکل جو ہے نہیں دی جاتی تھی اور نو دست بجے کے بعد سارے ہسپیڈلز جو ہے وہ ریفر کار دیتے تھے اور لوگوں کافی زیادہ پرابلمز ہوتے تھے جو پھر میں نے یہاں آکے observe کیا اس کے بعد میں نے یہ پلان کیا کہ ہاں اجرہ میں ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جو 24x7 جہاں پہ ڈاکٹر آویلیبل ہو اور لوگوں کو اپنے ایمرجنسی کی فسیلٹی ملنی چاہیے اور لوگوں کو دور دراج ہونا وصفر نہ کرنا پڑے اور الحمدللہ جب سے یہ سیٹ اپ ہم نے بنایا ہے کتنا ٹائم ہو گیا یہ تقریباً کوئی تین ماہ ہو گئے ہیں جو تھما چل رہے ہیں اور الحمدللہ یہ تاب سے 24x7 کھولا ہے اور یہاں پہ ایم بی بی ایسا ڈاکٹر آویلیبل ہوتا ہے اور اب ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں مریضوں کی کیا فیڈیشن ہے مریض آ رہے ہیں جی جی بالکل الحمدللہ 24x7 ایک جیسی بات ہے کوئی بھی سیٹ اپ ہے اس کو چلنے میں ٹائم لگتا ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے نا صرف ہم اوپیڈ ہی نہیں کرتے یہاں پہ ہم ایسی جی کی فیسیلٹی ہمارے پاس ہے ارٹرا سون کی ہے ہمارے پاس میل فی میل سٹاف جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس پروپل باٹی کا سیٹ اپ ہے فارمیسی ہے میڈیکل میڈیکل سٹور وہ ساری فیسیلٹیز ہیں اور اس کے علاوہ میں نے علاقے کی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی میں نے ایڈ کی ہیں ابھی ہمارے پاس سپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نوید وہ جمعے والے دن تشریف لاتے ہیں اور ڈاکٹر نوید ڈاکٹر نوید کے علاوہ ڈاکٹر فروکم سوزبت آرٹروپیٹک سجین ہے وہ بھی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جو دل کے سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور دیسٹرنٹالوجی کیونکہ یہاں پہ میددی اور جگر کے کیسز بہت زیادہ ہیں ہیپرڈیٹس بی سی اور یہ کیسزز کافی زیادہ ہیں تو ایک وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یہاں پہ ایک ڈاکٹر ہونے چاہیئے داکھ اس کو پروپرسٹری کیا جا سکتے ہیں ڈاٹ سب آپ ظاہر یہاں غریب لوگوں کی اکسٹریز زیادہ ہے تو فیس پوچھنا چاہیں گے ظاہر جو ہمارا انٹرویو دیکھ رہے ہیں وہ آپ یہاں چیک اپ فیس کیا ہے جو ہماری ایم بی بیس ڈاکٹر کی چیک اپ فیس ہے وہ ہم نے 300 جو اینا گو رکھی ظاہر آپ ہمارا وقت ہوتے ہیں یہاں موجود ہیں جی جی 24 گھنٹے ہیں تو آپ ایم بی بیس ظاہر آپ ہی ہیں نا جی جی اس میں مطلب چارج کرتے ہیں اس میں جو ایمرجنسی کے کیس ہوں یا رات کو جس ٹائم بھی آئے وہ ہماری یہ فیس ہے ہم یہی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے یہ ایک انیشیئٹ لیا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور کیونکہ یہ گردو نوار میں کوئی اور ایسا سیٹ اپ نہیں ہے جس طرح کا یہ سیٹ اپ تھا اور یہاں پہ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا تو لوگ جو ہیں وہ اتائیت اور یہ میڈیکل سٹور والوں سے پاس جانے کو مجبور ہوتے ہیں اور جب لوگوں کی کنڈیشن کافی بگڑ جاتی ہے پھر وہ ایم بی بی ایس کوکٹر کی درست جاتے ہیں تو ہم نے پھر پلان یہ کیا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکے جو اس کے مستحق ہیں اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپی ڈی کی فیز جانو پچاس سرپیہ کر دی کہ وہ پچاس سرپیہ میں اپنا جو ہے میڈیکل سٹک اپ ایم بی ایس درست سکر واس ڈاٹ صاحب آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان ویڈ شفیق شجاہ دیکھا اس کے بارے میں کچھ کہیں گے جی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک جو ہے اس سوسائٹی میں ہمارے خجراء کے لیول پہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بھی آپ جاری رکھیں گے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے خود کنٹیکٹ کیا اور آپ خیالات جانا چاہتے آپ کے یہ پیار خلوص کو دیکھتے ہیں اور میں نے کہا کہ جب آپ کا دل کرے تو آپ موسیل کم اس کے بعد بھی جب آپ آنا چاہیں موسیل کم جب مرسی ہے میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو ناظرین ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے نام کو پیغام دینا چاہیں جی اسلام علیکم یہ خصوصاً جو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کے لیے ایک ہم نے یہاں پہ کوشش کر کے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسا سیٹ اپ بنایا ہے کہ جو پبلک کو اچھی پسیلٹیز جو ہے نا وہ مہیا کار سکیں اس کو آپ اپنا ہی ہاؤسپیٹل سمجھیں پھر میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے وہ بلا تکلف وہ یہاں آسکتے ہیں یہاں کے اپنا چیک اپ کو آسکتے ہیں ہاں اگر پچاس کے لابے کچھ لوگ ایسے بھی جو افورڈ نہیں کہا سکتے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ فری ٹریٹمنٹ کریں گے اور ہم یہاں پہ چوبیس گھنٹے مجود ہوتے ہیں ہر طرح کی امرجنسی کو یہاں پہ ہم ڈیل کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ جتنا پوسیبل ہو سکے ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لئے کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو فسیلیٹیٹ کریں ناظرین آپ نے محترم ڈاکٹر تنویر سجار ڈالا صاحب کا انٹریو دیکھا سنا ان کا جو کلینک ہے وہ حجرہ شاہ مقیم چوک حجرہ شاہ مقیم پہ ہے اور حجرہ روڈ پہ ہے اور ان کا کہنا یہ کہ چوبیس گھنٹے یہاں سروس دی جاتی ہے آپ جس وقت بھی آنا چاہیں پیشنٹ دیکھیں رات ہو دن ہو آ سکتے ہیں اور یہاں باقاعدہ ڈاکٹر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ہاں جو گریب لوگ ہیں اگر وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم یہ بھی ریائیت انہیں بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سائیویس تطاعت ہیں جو فیس بے کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہمیں تین سو فیس رکھی ہے یہاں محول ہے اور باہر سے بھی ڈاکٹر جو ہے وہ مگواتے ہیں اور جمعہ کے دن جو ہیں سکین کے جو سپیشلس ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نبید صاحب وہ آپ تشریف لاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر مسعود وٹو صاحب ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں تو ان کا نمبر ہم سکرین پہ دے رہے ہیں اگر آپ معلومات دینا چاہیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے ہم ویڈیو میں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں کچھ نے کچھ ضرور کہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پر بات سانے پہنچ سکے شفیق شجات کو اجازت دیجئے اللہ نکرمان اللہ حافظ